آپ کو کہہ دیا کہ کیا میں ایک کام کھاتا ہوں تو جیسے ہی میں نے کیا بولا تو یہ واجتے کیا بن جائے گا یہ واجتے افرمیٹیو نہ رہ کر کے یہ انٹیروگیٹیو سینٹنس بن جائے گا پرشن واجتے بن جائے گا دیکھو آپ میں اس کا انٹیروگیٹیو بنا رہا ہوں اور انٹیروگیٹیو بنانے کا سب سے اچھا نیم اور سب سے جروری نیم انگریزی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک کریا کا یعنی صحیح کریا کا انورجن نہیں کرو گے دیکھو کیا سبت بولا میں نے انورجن کیا ہوتا ہے انورجن انورجن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے اس کے ساتھ میں کوئی ہیلپنگ ورب کا یوز ہوتا ہے دو ٹینسے سے ہیں جن کی اندر ہیلپنگ ورب کا یوز نہیں ہوتا آپ کو کیا کرنا ہے کہ when you want to convert a sentence from affirmative to interrogative جب آپ ایک واجتے کو interrogative میں بدلنا چاہتے ہیں affirmative سے ہیں تب آپ کو hv کا inversion کرنا ہوگا ہے you will have to make the inversion of the hv or of the helping verb sentence میں جو helping verb دی گئی ہے اس کا آپ کو inversion کرنا ہے inversion سے مطلب یہ ہے کہ اس کا ستھان اگر یہاں ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں سے یہاں لانا ہوگا putting the helping verb before the subject to put the helping verb before the subject is known as inversion in english سائے کریا کو اٹھا کر کے کرتا کہ پہلے رکھ دینے کی پھر کریا کو انگریزی میں inversion کہتے ہیں یہاں سے سائے کریا اٹھاؤ کیونکہ subject اور man verb دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے helping verb اور tense کتنے ہوتے ہیں there are twelve tenses 12 ڈینس ہوتے ہیں اور پرتیک ٹینس کے اندر جو hv ہے وہ ساپ ساپ دکھائی دیتی ہے کہ ایوال دو ٹینس ایسے ہیں جن میں hv دکھائی نہیں دیتے اور وہ ٹینس کون کون سے ہیں دیتا ہے